جو کو لے کر کے بڑی خبر آرہی ہے درشک ہو دراصل انجو کے بھارت لوٹنے کے بعد سے ہی ان پر شک کی نگاہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں پاکستان سے لوٹی انجو سے پولیس اور سرکشہ ایجنٹ سے پوچھتاش میں جھوٹی ہیں بیواری پولیس انجو سے پوچھتاش کرنے ہریانہ کے سونی پت پہنچی اس دوران پولیس ٹیم نے انجو سے بارس سوال کیے اور اس کے بیانوں کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی اس دوران انجو نے پولیس سے کہا کہ وہ اپنی مرضے سے پاکستان گئی تھی اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اس پورے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس اس پورے مدے کو چھانبین کرتے ہوئے اس کے خلاف ثبوت اکٹا ضرور کرے گی بیواری کے اس پی یوگیش دادھیچ نے بتایا کہ انجو کے پتی ارون نے جو ایف آئی آر دچ کرائی تھی اسی معاملے کو لے کر کے جانچ عدکاری کو انجو سے پوچھتاش کرنے کے لیے بھیجا گیا اس دوران انجو سے جو بھی پوچھتاش ہوئی اس کی ریکارڈنگ کی گئی ہے انجو سے پوچھتاش میں کہا ہے کہ وہ احسائی دھرم کو مانتی ہے اسے ہندو دھرم کے نیاموں کے بارے میں جانکاری نہیں ہے وہیں انجو سے ملنے اس کی بیٹی بھی سونی پت پہنچی اس کے بعد انجو نے کہا کہ میری بیٹی مجھے بہتر سمجھتی ہے اسے کے ساتھ ارون نے بھی انجو کے کافی دیر تک فون پر بات چھت کی انجو سے بات کرنے کے بعد ارون کے تیور بدل گئے ارون نے انجو کے خلاف درج کیس واپس لینے کے بھی بات کہی ہے ارون نے کہا کہ بچے جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا انہی پر نربھر ہے اب اس پورے معاملے کو لے کر کیس تھی اور بھی زیادہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ساتھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آخر کار کیا انجو کے خلاف ارون جو ہے وہ اپنے کیس کو واپس لیتا نظر آئے گا اور کیا اس میں اس کی بڑی جیت ہو جائے گی نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ